بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام لیکن سرودنٹس امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے کلاسیس یا آج آپ کا فرس ٹیکچر ہے اردو کا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس سے آپ لوگوں کے پلینرز آئیں گے اس پر آپ لوگوں نے ڈیٹ برک کر دی ہیں پہلا بکتہ اور پہلا پیویٹ پر ٹھیک ہے جو پہلا سبق ہے آپ کا وہ ہے ہمد آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے ریڈنگ بکس ہے آپ لوگوں نے اس کے الفاظ بھائیں گے مشکل الفاظ کے بھائیں گے کتاب پر لکھنے ہیں حمد کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوشنوائی کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بناتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی لازمی کرتا ہے کیا خوب ہے رنگ دھنگ سب کا چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء جو بھی چاہے چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہیں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا خوب رنگ دھنگ ہے یعنی وہ ہر چیز بہت خوبصورت بناتا ہے ہر چیز کی ادا ہے نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی نرالی کا مطلب ہوتا ہے انوکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کی ادا جو ہے وہ انوکھی ہوتی ہے ایک سے دوسری کی چیز جو ہے وہ مختلف ہے حکمت سے کوئی نہیں ہے خالی حکمت کہتے ہیں دانائی کو ہر چیز بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے بغیر مقصد کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی نرنی کلیاں چٹک رہی ہیں چھوٹی چڑیاں خودک رہی ہیں کہ چھوٹی کلیاں جو ہے چٹکنا جو ہے وہ کھلنا چھوٹی کلیاں جو ہے جب وہ کھلتی ہیں تو وہ پھول بنتی ہیں اور چڑیاں جو ہے ان پر آ کر خودکتی ہیں خوشی میں آکا ان پر بیٹھتی ہیں اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرند آکے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے وہ بند قدی کو پھول بناتا ہے اور پھولوں پر پرندے آکا بیٹھتی ہیں چڑیوں کے عجب پر لگائے اور پھولونیں اتر میں بسائیں اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے عجیب پر بنائے ہیں اور ان کے جو پھول اور جو پھول ہیں وہ اتر میں بسائی ہیں اتر کہتے ہیں خوشمو کو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مصرف اقصام کے خوشمویں ان میں پیدا کی ہیں جو انسان کے لیے اشرف المخلوقات کے لیے پیدا کی ہیں دن کو بخشی عجب صفائی تاروں بھری رات کیا بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی بخشی ہے اور رات میں تاروں بھری رات بنائی ہے مٹی سے خدا نے باغ ہوگائے باغوں میں اسی نے پھل پکائے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے باغ ہوگائے ہیں اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کھانے پینے کا سمان بھی پیدا کیا ہے اور اسی نے اس سے پھل بھی پیدا کیا ہے میوے سے ندی ہوئی ہے ڈالی ڈالی کہتے ہیں تحنی کو میوے کہتے ہیں پھل، پھول اور مختلف اقصام کی جو کھانے پینے کی جیسے ہیں کہ وہ سب دالیاں ان کی تحنیوں بھری رہی ہیں دانوں سے بھری ہوئی ہے بادی بادی کہتے ہیں خوشے کو کہ جس میں گندوں کے خوشوں کا عمومن کہا جاتا ہے کہ جس میں گندوں پیدا ہوتی ہے ہر شئر اس نے بنائی نادر بے شک ہے خدا قبری اور قادر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شئر جو ہے وہ نادر بنائی ہے نادر کا مطلب ہے نایام امدہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قبری اور قادر ہے قبری کہتے ہیں مضبوط اور قادر کا مطلب ہوتا ہے قدر تکنے والا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدر تکنے والا ہے اور ہر چیز کو بنانے کا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے آپ لوگوں نے ریڈنگ بک سے اس کے ریڈنگ کا دیا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے لکھوائی ہیں وہ بھی اور جو آپ کے ریڈنگ بک کے لازم میں دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور پیج پر ریٹنگ نے لازمی مار کر دیئے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو آپ لوگ لچے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ